ویورس آج کا ہمارا ٹاپک ہے فیکٹ اینڈ اوپینین آج ہم پڑھیں گے کہ فیکٹ کیا ہوتا ہے اوپینین کیا ہوتی ہے دونوں میں کیا فرق ہے اور پھر ہم پڑھیں گے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ فیکٹ ہے اور یہ اوپینین ہے اور پھر سمٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ فیکٹ اور اوپینین اکٹھے استعمال ہوئے ہوتے ہیں تو ایسی سیچویشن میں ہم کیسے گیس کریں گے کہ یہ فیکٹ ہے اور یہ اوپینین ہے اور لاسٹ میں ہم کچھ اگزامپلز دیکھیں گے تو چلیں اب ہم اپنے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ فیکٹ کیا ہوتا ہے تو دیکشنری آف کیمبریج نے اس طرح ڈیفائن کیا ہے کہ کوئی ایسی چیز یا ایسی بات جو آپ کو پتا ہو کہ واقعہ ہوئی ہے یا وہ وجود رکھتی ہے یا پھر ایسی چیز جس کے بارے میں ہمارے پاس proof موجود ہو evidence موجود ہو تو ہم کہیں گے کہ ایسی information جو ہے وہ fact ہے So we can say that fact is a statement which can be proven true or false based on the evidence تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ fact جو ہے وہ fact جو اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ true ہے یا false ہے کیونکہ اس کے لئے ہمارے پاس evidence موجود ہوتی ہے examples دیکھیں It is Saturday I built this house in 2022 My son got first position in his class تو یہ ساری ہمارے fact کی examples ہیں اب دیکھتے ہیں کہ opinion کیا ہوتی ہے an opinion is a statement that tells what someone thinks and how someone feels opinions may or may not be based on truth opinions can't be proven تو opinion کا لفظی مطلب ہوتا ہے رائے دینا ٹھیک ہے تو opinion ایک ایسی بات ہوتی ہے ایسی رائے ہوتی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی دوسرا شخص کیا سوچتا ہے یا کیا feel کرتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بات جو ہے وہ truth پہ based کرتی ہو سچائی پہ based کرتی ہو وہ جھوٹ بھی ہو سکتی ہے یا biased بھی ہو سکتی ہے opinions کو prove نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کا ہمارے پاس کوئی evidence نہیں ہوتا کوئی proof نہیں ہوتا example she is a good teacher people should spend less time on the internet cricket is more exciting game than hockey دیکھیں تو یہ سارے کیا ہیں یہ رائے ہیں opinions ہیں اب ہم ایک detail میں example دیکھتے ہیں consider this example cricket is more exciting game than hockey this statement is debatable ہماری جو last statement ہم نے دیکھی ہے last example cricket is more exciting than hockey ٹھیک ہے تو یہ statement جو ہے یہ debatable ہے اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں کس طرح بحث کر سکتے ہیں it might not be interesting for everyone ہو سکتا ہے کہ یہ سب کے لئے interesting نہ ہو اور they are both equally interesting for someone یا ہو سکتا ہے کہ cricket اور hockey کسی دوسرے شخص کے لئے برابر طور پہ interesting ہو اس کو دونوں ہی برابر پسند ہو اور even that they are both boring for others اور ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں games ہی کسی دوسرے شخص کے لئے boring ہو تو اس وجہ سے یہ statement جو ہے یہ debatable ہے تو یہ opinion ہے all these statements are opinions because they are not universal truth تو یہ ساری opinions کیا ہیں یہ ساری جو examples ہیں یہ opinions ہیں کیونکہ یہ کسی سچائی پر بیس نہیں کرتی but the statement cricket is the game is not debatable لیکن اگر ہم کہیں کہ cricket ایک game ہے ایک کھیل ہے تو یہ چیز debatable نہیں ہے it is impossible to deny it تو ہم اس بات کو derive نہیں کر سکتے so it is something known to be true thus it is a fact تو اس لئے دوسری example cricket is the game یہ fact ہے جبکہ ہماری پہلی example cricket is more interesting game than hockey یہ opinion ہے اب ہم ان دونوں میں فرق دیکھتے ہیں کہ fact اور opinion میں کیا فرق ہوتا ہے fact based on reality fact جو ہے یہ reality پہ based کرتے ہیں حقائق پر مبنی ہوتے کیونکہ fact کا لفظی مطلب ہی حقائق ہے تو opinion کیا ہے based on emotions and feelings تو emotions جو ہوتے feelings پہ based کرتی ہے opinion جو ہوتی ہے کیونکہ اس کے ہمارے پاس کوئی reality نہیں ہوتی کوئی ہمارے پاس proof نہیں ہوتا fact کیا ہوتا ہے things that are certain to have happened یعنی ایسی چیزیں جو کہ یقینی طور پہ واقعہ ہوتی ہیں لیکن opinion جو ہوتی ہے opinion کے بارے میں یقین نہیں ہوتا کہ وہ واقعہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی کیونکہ وہ رائے ہے کسی شخص کی certain to be true facts کیا ہے certain to be true لیکن opinion کیا ہے can be true or false opinion کے بارے میں دونوں طرح کی رائے ہو سکتی ہے کہ وہ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتی ہے اب fact کیا ہے certain to exist fact یقینی طور پہ موجود ہوتے ہیں لیکن opinion کیا ہے may exist or not ہو سکتا ہے وہ وجود رکھتی ہو یا نہ fact کیا ہے cannot change with the passage of time facts وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے نہیں ہیں لیکن opinion کیا ہے it can change with the passage of time opinion وقت کے ساتھ ساتھ بدل جاتی ہیں اب facts کیا ہے remain same fact ہمیشہ same رہتے ہیں لیکن opinion cannot remain same opinion ہمیشہ ایک طرح کی نہیں رہتی جیسے suppose بچپن میں آپ کی کسی game کے بارے میں یا کسی جگہ کے بارے میں opinion different ہوگی اور بڑے ہوکے یا جیسے جیسے آپ کے experiences change ہوں گے آپ کی رائے بھی different ہو جائے گی تو opinion same نہیں ہوتی لیکن fact جو ہوتے ہیں یہ as it is رہتے ہیں how to guess fact and opinion اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے guess کریں گے کہ یہ fact ہے اور یہ opinion ہے اس کے لیے میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گی سب سے پہلے ہم method one دیکھتے ہیں ask yourself is the statement be debated because fact cannot be debated اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں کہ کیا یہ statement جو آپ پڑھ رہے ہیں کیا اس پہ debate کر سکتے ہیں کیا اس پہ بحث ہو سکتی ہے facts are likely to use numbers digits and statistical data facts جو ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر number digits اور اس طرح کی چیزیں use ہوئی ہوتی یعنی اس میں feelings اور emotions نہیں ہوتے straight forwardly exact بات بتائی ہوتی ہے there is no touch of emotions and feelings can be verified تو ہم facts کو verify بھی کر سکتے ہیں اس میں emotions اور feelings بھی نہیں ہوتی اور opinion کا کیسے ہمیں پتا چلے گا ask yourself can the statement be debated تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ اس statement پہ بحث کر سکتے ہیں if yes then it is opinion اگر وہ statement debatable ہے تو پھر وہ opinion ہے because opinions are debatable ہمیشہ opinions جو ہوتی ہیں وہ debatable ہوتی ہیں it uses emotional language اور دوسری نشانی یہ ہے کہ opinions کی جو language ہوتی ہے وہ emotional ہوتی ہے it describes events and situations in subjective way اور اس کا حالات واقعات کو بتانے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے subjective انداز ہوتا ہے یعنی اس میں انسان کی personal رائے یا personal خیالات شامل ہوتے ہیں اس کی emotions جب شامل ہوں گے تو ظاہر ہے اس کی اپنی جو رائے ہے وہ اس میں شامل ہے predict events and situations اور opinion جو ہوتی ہے یہ sometimes نہیں کر سکتے جو چیز جس طرح ہوتی ہے ہم اس کو اس طرح بتاتے ہیں cannot be verified opinions نہیں کچھ clues ہیں کچھ نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کے آپ پتا چل جائے گا یہ اپنی ہے دوسرا method دیکھتے ہیں guessing clue words دوسرا method کیا ہے آپ نے clue words دیکھ نشانیاں دیکھنے ہیں اگر آپ کو نظر آ جاتے ہیں تو آپ کو فورا پتا چل جائے کہ یہ fact ہے یا opinion ہے writers often use different clues when they are using facts or opinions if we observe those clues we can easily guess whether it is opinion or fact تو writers جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کچھ clue words use کرتے ہیں جب opinion لکھ رہے ہوں یا fact کے بارے میں بتا رہے ہوں تو اگر ہم deeply observe کریں اور clue words کو دیکھ لیں تو ہم guess کر لیں کہ کیا یہ opinion ہے یا یہ fact ہے opinions are often stated with words like should ought or head better opinions زیادہ تر اسی الفاظ کے ذریعے بتائی جاتی ہیں جیسے کہ should ought or head better یہ words اگر آپ نظر آئیں تو اپنے guess کہ یہ opinion ہے words that show judgment or evaluation like good bad interesting and important show opinions تو اس کے علاوہ اور بھی different قسم کے words جیسے good bad interesting or important ہو گیا یہ الفاظ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ opinion ہے fact نہیں ہے there are many clue words which helps to make a difference between opinion and fact تو بہت سارے ایسے clue words ہیں جن سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ opinion ہے اور یہ fact ہے words that show opinion ایسے الفاظ جو کہ opinion کے بارے میں بتاتے ہیں وہ کون کون سے ہیں مزید ویسے تو بہت سارے ہیں جن میسے چند ایک میں آپ کو بتا رہی ہوں ایسے کہ bad ہو گیا best boring disappointing excellent fascinating good great head better important insignificant interesting i think odd should terrible worst remarkable تو ان words سے آپ گیس ہو گیا ہوگا کہ جب بھی ہم اس طرح کے words use کرتے ہیں تو ہم اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں تو یہ نیکس پوائنٹ ہے facts and opinions mixed together دیکھیں sometimes کیا ہوتا ہے رائٹرز نے opinions اور facts کو ایک ساتھ ملا کے لکھا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ہمیں پتا چل جائے کہ fact کون سا ہے اور opinion کون سی ہے اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں اس پر غور کرنا پڑے گا تو the first part of the sentence عمران خان the cricketer who elected as a prime minister is a fact تو ہماری اس example میں جو پہلا part ہے کہ عمران خان the cricketer who was elected as a PM یہ fact ہے ٹھیک ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ cricketer بھی ہیں اور PM بھی elected ہوئے تھے تو یہ fact ہو گیا but دیبیٹر ہیں تو یہ کیا ہے یہ مارے پاس اپینین ہے فیو پیپل کو ڈیس اگری دی اس نور اگری دی بیٹر دی اس اپینین کیونکہ یہ دی بیٹی بات ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگ ان کو اچھا ڈی بیٹر نہ مانے یا کچھ کے نظر نورمل لیول کے ڈی بیٹر ہوں تو یہ چیز ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ جو لاسٹ پارٹ ہے سیکن پارٹ ہے ہمارے سینٹینس کا یہ اپینین ہے میں کچھ اگزامپل بولوں گی اور آپ لوگ نے گیس کرنا ہے کہ یہ فیکٹ ہے یا یہ اپینین ہے ٹھیک جس ڈیو are better you should read at least one book per month America got independence in 1775 some people keep cats as pets mangoes are sweeter than apples تو یہ تھا ہمارا آج کا topic امیر ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو اپنے فرنڈز کے ساتھ پر ضرور شیئر کریں